ہیلو دوستو نمسکار کیسے آپ سبھی آسا کرتی ہوں آپ سے بہت بہت اچھے ہوں گے بلکل سواست ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں بلکل مست ہوں گے صبح کا ٹائم ہے اور دن ہے سنڈے کا آس تو مجھے تاریخ تو اچھے سے یاد نہیں ہے کبھی کی یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی اور یہاں پہ جو ہے دیکھیں میں نے بابو کو پہلے تیل سے مالیس کر دیا تھا تو یہ تھوڑے ٹائم کے لیے سو گیا تھا اسی بیچ میں میں نے کیا کیا جو بھی میارے کام ہوتے ہیں وہ میں سونے کے بعد نپٹا لیتی ہوں جیسے کپڑے کو دھونا ہے یا اٹھانا ہے یا اسے فول لگانا ہے تو وہ سارے کام میں اسی ٹائم کرتی ہوں اور ابھی جو ہے میں اس کو بھی نالا دولا کے اچھے سے کپڑے کو بدل دیا تھا ہماری چھوٹی گوڑیا بھی یہ دیکھیں تیار ہو گئی تو اس کے میں بال باندھوں گے تو دوستو ابھی کیا ہے نا آج سنڈے کے دن میں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں ایک ایک کر کے میں کام پہ ہی زیادہ دھیان دیتا ہوں جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں نا اسکول کے وہ سب ہی کپڑے کو مجھے اچھے سے دھلنا ہوتا ہے تو فلال کے لیے ابھی تو میں اسے تیار کر دوں گے یہ دیکھیں سنڈے والا دن ہے اور اشٹر پڑھائی بھی کرانا ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھیں اسکول رہتا ہے نا تو وہ پڑھائی اپنے گھر سے زیادہ اچھے اسکول پہ کر لیتے ہیں پر جب گھر پہ چھوٹی والے دن ہوتی ہے نا وہ گھر پہ پڑھائی بھی صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں اور میں جہاں ہی بٹھاتی ہوں تو یہ نہیں بیٹھتے ہیں اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے تو بس ابھی تو میں کام کر لیتی ہوں اور آج میں سبجی پہلے ہی بنا لوں گے تو سبجی میں یہاں بیگن کی بنانے والی ہوں اور اس کے ساتھ وہ دوری ہوتی ہے نا تو میں اسی کے ساتھ مکس کر کے اس بیگن کے سبجی کو بناؤں گے تو میں اس کو سیئر کر دیتی ہوں آپ سبھی کو سائد پسند آئے اچھی لگے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سینل کو سسکرائب کیجئے گا سیئر کیجئے گا آپ سبھی کے ساتھ اور سپورٹ کا مجھے بہت ضرورت ہے تو دوستو آج ہم ادوری کی سبجی بنائیں گے اور میں نہایا نہیں تھا یہاں پہ پہلے میں نے سوچا کہ چلو آج سبجی اور چابل کو ہی ریڈی کر لیتے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا تو یہاں پہ چار بیگن لیے تھے میں نے اور بیگن میں کیا ہے نا آج کل سڑے ہوئے بہت زیادہ نکل جاتے ہیں تو دو بیگن ہمارے اس میں سڑے ہوئے نکل گئے اور ادوری کی سبجی ہم اس میں مکس کر کے تیار کریں گے تو اسی کے ساتھ کے لیے دیکھئے گا تو ہماری تیل دیکھیں یہاں پہ گرم ہو گئی ہے کڑھائی کو میں نے پہلے ہی چڑھا لیا تھا اور اس میں تھوڑے بہت میں نے ادوری لے لیے تھے تو ادوری جو یہ ہوتا ہے نا یہ چنے سے تیار کیا جاتا چنے اور وہ کھٹے والے بھوئے ہوتے ہیں نا اس کو اس کے ساتھ مکس کر کے بنایا جاتا ہے اور یہ بارس کی سیجن میں بہت ہی اچھی لگتی اس کے ساتھ سبجی کو تیار کیجئے یہ ہوئے توروئی کی سبجی ہوتی ہے بیگن کی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ مکس کر کے بنایا جیے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو میں نے اسے ہلکے سے دیکھیں اس طرح کیسے تیل میں تھوڑا سا بھون لیا تھا تو زیادہ ہمیں روشٹی سے نہیں کرنا ہے تھوڑا ہی بہت اس میں ہمیں اس طرح کیسے کر لینا ہے اور تیل کو ہمیں نے تھوڑا سا اور ایڈ کر لیا ہے کیونکہ تیل ہمارا تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو کڑائی میں تیل ہماری ہو گئی ہے گرم اور میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں دیکھیں کھڑے تیج پاتھ ہم یہاں پہ ڈال دیں گے تیج پاتھ ہماری تھوڑ سے لال ہو گئے ہیں اور اب ہم یہاں پہ دیکھیں پج فورن ڈالیں گے تو اس میں آپ الگ سے کھڑے جیرے اور رائی کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں سوپ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ کافی بڑھ جائے گا اور دو پیاز میں نے یہاں پہ میڈیم سائز کے کٹ کر کے لیے تھے اسے اچھے طریقے سے باریک روپ سے میں نے کٹ لیا ہے اور اس کو ہم بھی ہم ڈال دیں گے اس طریقے سے تھوڑے سے سنا رہے ہونے دیں گے اور دو سے تین آلو میں نے دیکھیں پیسے اس میں کٹ کر کے لیے تھے تو اس کو ہم یہاں پہ مکس کر لیں گے اور تیل کے ساتھ میں نے آلو کو تھوڑے ٹائم کے لیے فرائی کیے یہ دیکھیں کہ تین سے چار منٹ آپ فرائی کر لیجے اس سے آلو میں بھی سو نہرہ پن آ جاتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے سبجی کچھ سبجی ہوتی ہے جو ہمیں دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی تو پھر ہمیں کھانے میں بھی اچھی نہیں لگتی تو دیکھنا بھی اچھا چاہیے سبجی اور کھانے میں تو کھر ٹیسٹی ہوتا ہی ہے تو تھوڑی ٹائم کے لیے اس کو میں نے پکا لیا اس کے بعد سبھی مسالوں کو ہم ایٹ کر لیں گے نمک بھی میں نے سوادنوسا لے لیا ہے تو مسالوں میں میں نے گھرولو مسالوں کو ہی رکھا ہے یہاں پہ جیرا ہے دھنیا ہے ہلدی پورڈر ہے تھوڑی سی میں نے لال مرچ لی یا تھوڑی سی کھسمری لال مرچ لی تاکہ یہ اس کا کلر کافی اچھا آئے گا مسالوں کو میں نے اچھے سے ملا لیا اور تمہٹر کا آپ نے دیکھا ہی کہ میں نے پہلے یوز کر لیا ہے تو دو بڑے سائز کی میری تمہٹر لیا اس میں کھنٹا بنائے گا یا اگر آپ کے گھر میں تمہٹر نہیں ہے تو آپ آمچور کا پورڈر بھی یوز کر سکتے باقی اس کے کھٹائی جو ہے اس ادوری سے بھی آ جاتی ہے ادوری کا ٹیسٹیک اپنا الگ ہوتا ہے تو اس کو سب سے لاسٹ ٹائم ہم یہاں پہ ڈالیں گے یہ دیکھے گا اور دو سے تین منٹ کے لیے سے اسی طریقے سے پکا لیں گے اس کو اچھے سے چلا لیں گے یہ دیکھے گا اس کا کلر کافی اچھا آگیا تھا اور اس میں آپ چاہے تو گریوی کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور بینہ گریوی کے بھی اس سے آپ کھا سکتے ہیں روٹی اور چاول پہ یہ سب سے اچھے لگتی ہیں ایک سے ڈیڑھ کپ میں نے پانی کو اچھا لیا تاکہ ہماری آلو اچھے طریقے سے پک جائے اور یہ جو ادوری ہے اس کو بھی ہم تھوڑے سے کے لیے اس ٹیم لگا لیں گے تاکہ یہ پک جائے یہ ہماری سبجی بھی بن گئی تھی اس کے بعد میں نے نہا لیا تھا نہا کے چھت پہ دیکھے آگئی تھی تو مجھے کرنا تھا پوزہ کرنے میں کافی ٹائم ہو گیا تھا آج تو میری حالت تھوڑی خراب بھی ہو گئی تھی اور یہاں دیکھیں دھوپ جو ہے نا کافی تیز والی تھی چھت پہ اور پیر تو جل رہے تھے اور یہاں پہ دیکھیں فول ہمارے گارڈن میں اتنے اچھے چہا رہے تھے اڑل کے فول یہ دیکھے گا تو دو ہی پودھے میں نے یہاں پہ لگایا تھے اس میں فول مجھے سمیں سے کافی اچھی مل رہی ہے اور یہاں پہ ڈھیڑ ساری اور آس پاس دیکھیں کافی سانت ہے دن کا ٹائم ہے تو تھوڑا سانت ہی ہے اور یہ دیکھیں یہ میری چھوٹی چھوٹی یہ فول جو ہوتا ہے یہ سالو بروں میں فول مل جاتی تو دوستو یہ تو ہماری روز کی ہی روٹنگ ہوتی ہے دوپہر تک ہمارا ایسی طریقے کا روز ہی کام ہوتا ہے ان سارے کام کو کر لینے کے بعد میں پھر اپنے کام کر لیتی ہوں کیونکہ دیکھیں یوٹیوب کے ساتھ اپنے گھر اور پریوار کو بھی دیکھنا بہت جروری ہوتا ہے سمیہ سے ان کے بھی کام کرنے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے باوجود آپ کچھ الگ سے کام کر رہے ہو تو اس پہ دھیان دینے کے بعد تھوڑے سے چیزیں بگڑ نہ جائیں اس چیز کا بھی دھیان ہمیں رکھنا ہوتا ہے نہ ہی تو پھر کیا ہوتا ہے پھر سننے والی بات ہو جاتی گھر پریوار سے بھی آپ کو سننے کو مل جائے گا تو اس لیے میں ان سب چیزوں پہ بھی دھیان تھوڑے تھوڑے لگا کے رکھتی ہوں تو دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمینٹس کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے دوستو تو پلیز چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں